کوشش کر رہے ہیں اور دبا رہے ہیں یہ اپنے دیش کے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ دیش صرف زمین کا ایک حصہ نہیں ہوتا بلکہ دیش زمین پر بسنے وارے لوگوں کا ہوتا ہے اور ان کی اپنی ہی سرکار ہوتی ہے کلیانکاری راجی کے اسٹھاپنا ہر ایک دیش میں چاہی گئی ہے لیکن کلیانکاری راجی کو ختم کر کے صرف کارپریٹس ہتھ سادھک راجی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا ہر ایک کو ویروز کرنا چاہیے زمینی اسٹر پر اس کا ویروز ہونا چاہیے اور ہم خوشش کریں گے کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے جن جن تک پہنچیں یہ آمدولن جن ہم کو بڑھا ہے سمجھدھان کے انوچھے تین سو ستتر کو ہٹا کرتے کہ اور سرکار نے نہیں بلکہ ویپکش نے بھی ایک آتمنہ ہاتھی نیرنے لیا یہ نیرنے دیش اور سمات کو بانٹنے والا نیرنے ہیں دیش اور سمات کو بانٹ کر کے صرف ٹارپریٹس کو فائدہ پہنچانے والا نیرنے ہیں ایک طرف چھوٹے راجیوں کو سوہتتہ دینے کی بات کی جا رہی ہے تین سو ستتر تو پہلے کا ہے سمجھدھان کا حصہ ہے لیکن اٹھ 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 اٹ ایک طرف سوائتتہ دینے کی بات ہوتی ہے اور دوسری طرف جن کو سوائتتہ دینا تھی جن کی مانک آزادی کی ہے اور وہ سوائتتہ پر بھی اپنے کو سنتوش کر رہے ہیں اور اپنے کو اپنے پردیش کو اس دیش کا ایک اٹھوٹ حصہ مان رہے ہیں جو انہوں نے اپنے سنجھان کے آرٹیکل تین میں خود کہا ہے اس کو مانا ہے جمہور کشمیر کو دیش کا بھارت کا انٹیگرل پارٹ تو جو انٹیگرل پارٹ مان رہا ہے بھارت کا اپنے کو آپ اس کے ساتھ انیائی کر رہے ہیں اور دوسرے چھوٹے راجیوں کو سوائتتہ دے رہے ہیں دیش کو بانٹنے کے نام پر آپ سماج میں سماج کے بھی بین ورگوں میں اور سمپردائیوں کے نام پر آپس میں ویوینہ ستہ پھیلا رہے ہیں ایک دوسرے سے لوگوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لڑا رہے ہیں جو لوگ ان کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف آپ خانون بنا کر کے ان کی آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں چاہے این آئیے ایکٹ ہو چاہے ایوے پی ایکٹ ہو چاہے ایو پی کھوکا ہو مکوکا ہو اور دوسرے پردیشوں میں کانٹرول آف آرگنائز ٹائمز ایکٹ ہو نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں